بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکٹ کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پی آئیے کی جانب سے اس ہفتے 23 پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان 23 پروازوں کی ٹکٹوں کی قیمت 120,000 تک جا پہنچی ہے مگر پھر بھی ٹکٹیں سب کی سب سیل ہو چکی ہیں اس وقت جو ٹکٹیں ہیں وہ کسی ایجنٹ کے ثروب مل سکتی ہیں آن لائن ٹکٹیں نہیں مل رہی 30 ستمبر تک 30 فلائٹ پی آئیے کی سعودی عرب جائیں گی ان میں 3000 لوگوں نے سفر کرنا ہے پی آئیے نے ایک نیا فلائٹ شیڈول تیار کیا ہے وہ پرمیشن کے لیے فارورڈ کر دیا گیا ہے بڑی امید کی جاری ہے کہ اس کو اپروول مل جائے گی اس میں 28 پروازیں اور ہیں جو کہ 30 ستمبر تک سعودی عرب روانہ ہوں گی اگر پی آئیے کو اجازت مل جاتی ہے تو مزید 3000 لوگ سفر کر سکیں گے اسے ٹکٹوں کی پرائز کم ہو جائے گی اور ٹکٹیں مزید مارکیٹ میں آ جائیں گی 30 ستمبر کے بعد ہی فلائٹ مل جائیں گی آپ لوگ آن لائن چیک کر سکتے ہو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے پہلے مزید فلائٹ کیوں ایڈ کی جا رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے ایک تو لوگوں کے آقامے اور چھٹی ختم ہونے والی ہے لوگ 30 ستمبر سے پہلے پہلے سعودی عرب انٹر ہونا چاہتے ہیں حالانکہ چھٹی اور آقامہ دبارہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائیں گے مگر پی آئیے نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید فلائٹ ایڈ کرنے کے لیے پی آئیے کے چیئرمین کو خاطر لکھ دیا ہے اب اگر چیئرمین اپروو کر لیتا ہے تو اس ہفتے مزید پروازیں شامل ہو جائیں گی کچھ لوگ افوائیں پھلا رہے ہیں کہ 30 ستمبر کے بعد سعودی انٹرنیشن فلائٹ سسپینڈ ہو جائیں گی دراصل یہ ایجنٹ لوگ ہیں ایجنسیوں والے ہیں جو اس طرح کی افوائیں پھلا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے آئیں وہ جتنے پیسے کہیں اتنے ہی دے دیں جو لوگ سعودی عرب سے چھٹی پر آئے تھے وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ پاکستان میں حالات کس طرح کے ہیں جو ملک ٹکٹ کی پرائس کنٹرول نہ کر سکا پٹرول کی پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکا آٹا چینی گھی کی پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکا تو ایسے حکمران بے روزگار لوگوں کو کس طرح روزگار فرام کریں گی اس وقت پاکستان میں گربت بلانترین سطح پر پہنچ چکی ہے پاکستان میں ہر سال بارہ لاکھ سٹوڈنٹ گریجوئیشن کمپلیٹ کرتے ہیں ان میں سے صرف دو ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو جاب ملتی ہے لیکن سعودی عرب کی قدر ان لوگوں کو معلوم ہوئی جو چھٹی پر آئے تھے اس وقت پچیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو سعودی عرب روزگار فرام کر رہا ہے یہ لوگ نہ صرف اپنا گھر چلا رہے ہیں بلکہ ملک کو بھی چلا رہے ہیں پوری دنیا کے حالات خراب ہوئے سعودی عرب کی اکانمی بھی ڈاؤن ہوئی انہوں نے اپنے شہریوں کی تنخائیں بھی کم کر دیں مگر کسی ایک تارکی نے وطن کو زبردستی نہیں نکالا گیا جبکہ پاکستان میں ستر ہزار سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک کی قیمت میں ٹکڈ فروخت ہو رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں جن لوگوں کے اکامے تیس ستمبر تک وائلڈ ہیں ایجنٹوں کو پتا ہے ان لوگوں نے جانا ہی ہے اس لیے کوئی بھی مسافر جس ریڈ پر پھنس رہا ہے اسی پر اس کو ٹکڈ فروخت کی جا رہی ہے ابھی تک کسی ائرلائن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا کہ تیس ستمبر کے بعد فلائٹ باندھ ہو جائیں گی گاکا کی جانب سے کوئی سرکولیر جاری نہیں ہوا